اسلام علیکم فرنڈز پاکستان کے مضبوط دفاع میں کھڑی ایک دیوار ایم ایک سو نو ہائٹزر بھی ہے یہ ٹینک نہیں بلکہ سیلف پروپیلڈ گن ہے اٹلری گن کا سب سے بڑا فائدہ ہی یہ ہے کہ یہ گنز بیونڈ دا رینج اپنا گولہ پھینک سکتی ہیں اٹلری ہسٹری کی اب تک کی سب سے زیادہ لانگ رینج رکھنے والی گن پیرس گن ہے جو کہ ورڈ وار ون میں جرمنی نے پیرس پر چلانے کے لیے بنائی تھی اس گن کی رینج ایک سو اکیس کلومیٹر تک تھی پاکستان کے پاس سب سے زیادہ رینج تک گولہ پھینکنے والی گن کا نام پینتر ہاؤٹزر ہے جو کہ ترکی کی بنائی ہوئی ہے اس اٹلری گن کی فائرنگ رینج چالیس کلومیٹر تک ہے لیکن آج ہم جس گن کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی نویت کی منفرد گن ہے جس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے پاک آرمی نے اسے کافی تعداد میں خریدا ہے تو بینہ ٹائمز آیا کیے دیکھتے ہیں کہ ایم ایک سو نو پاکستان کے دفاع کی کتنی مضبوط دیوار ہے ایم ایک سو نو امریکہ کی بنائی ہوئی سیلف پروپیلڈ گن ہے سیلف پروپیلڈ گن سے مراد وہ گن ہوتی ہے جس کا اپنا پرپلشن سسٹم ہوتا ہے یعنی یہ گن اپنے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آٹلری گنز کو موو کرنے کے لیے ایک دوسری گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے جسے ٹو کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتا ہے ایسی گنز کو ٹوڈ گنز کہتے ہیں آپ کو یہ بھی کلیر کرتے چلیں کہ اس گن کے نام کے ساتھ ہاؤڈزر کیوں لگا ہوا ہے اصل میں آٹلری کیننز کی تین بنیادی اقسام ہے ایک جسے گنز کہتے ہیں گنز لانگ بیرل پر مشتمل ہوتی ہے اور نسبتاً فلیٹ مدار میں یا ٹریک پر فائر کرتی ہے دوسری ہاؤڈزر جو کہ گنز کی نسبت شارٹ بیرل پر مشتمل ہوتی ہے اور لو اینگل پاتھ پر فائر کرتی ہے اور تیسری قسم مارٹرز کی ہوتی ہے جس کی بیرل ان سب سے چھوٹی ہوتی ہے اور ہائی اینگل ٹریک پر فائر کرتی ہے مارٹرز کی ایلیویشن فورٹی فائف ڈگری سے زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح ایم ایک سو نو ایک ہاؤڈزر ہے یا اسے ہاؤڈزر گن بھی کہہ سکتے ہیں یہ ٹینک نوما گن 1963 میں بنائی گئی اور اب تک یہ تیرہ مختلف جنگوں میں حصہ لے چکی ہے اس گن کے کریو میمبر کی تعداد چار ہے ایک کمانڈر دوسرا ڈرائیور تیسرا گنر یعنی گن چلانے والا اور چوتھا ایمونیشن ہینڈلر یا لوڈر جو کہ گولے لوڈ کرتا ہے لیکن کام کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے اس کے کریو کی تعداد ساتھ بھی کی جا سکتی ہے اس گن کی بیرل تین سو ساٹھ ڈگری پر گھومائی جا سکتی ہے اور اس گن کا ریٹ آف فائر ایک راؤنڈ پر منٹ ہے جبکہ اس کی روایتی فائرنگ رینج اکیس کلومیٹر ہے اور آر اے پی راؤنڈ یعنی راکٹ ایسسٹڈ پروڈیکٹائل کے ساتھ اس کی رینج تیس کلومیٹر تک ہے اور اس پوری گن کی آپریشنل رینج تین سو پچاس کلومیٹر تک ہے یعنی ایک دفعہ فیول ٹینک بھرنے پر تین سو پچاس کلومیٹر تک آپریشنل ہوتی ہے جبکہ اس گن کی سپیڈ فیفٹی سکس کلومیٹر پر آر ہے اور اگر اس کے آرممنٹ کی بات کی جائے تو اس کا پرائمری ویپن ایک سو پچپن ایم ایم کی ہارڈزر گن ہے اس کے سکینٹری ویپن میں ٹویلو پوائنٹ سیون ایم ایم مشین گن ایم کے انیس گرنیڈ لانچر یا سیون پوائنٹ سیس ٹو ایم ایم مشین گن بھی لگائی جا سکتی ہے ایم ایک سو نو ہارڈزر ساٹھ کی دہائی میں بنی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس گن میں مزید ایمپروومنٹ آتی گئی یہاں تک کہ سپتمبر دوہزر بیس میں امریکہ نے اس گن سے ہائپر ویلوسٹی پروجیکٹائل فائر کر کے کامیابی سے بی کیو ایم وان سکسٹی سیون ٹارگٹ ڈرون کو ہٹ کیا ہے یعنی یہ گن اب مستقبل میں زمینی ٹارگٹ کے ساتھ ساتھ فضائی ٹارگٹ بھی ہٹ کرے گی اس کے علاوہ یہ گن ٹیکٹیکل نیوکلر پروجیکٹائل یعنی نیوکلر شیل گائیڈڈ پروجیکٹائل آر اے پی راکٹ اسسٹیڈ پروجیکٹائل اور کلسٹر مونیشنز بھی فائر کر سکتی ہے اس گن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ شوٹ اینڈ سکوٹ کے طور پر کام کرتی ہے مطلب فائر کیا اور جگہ تبدیل کر لی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا آسان ہے جبکہ آرٹیلری کی دوسری گن ایسا نہیں کر سکتی جو کہ دشمن کے لیے آسان حدف بن سکتی ہیں امریکہ نے اس گن کی بہت سے ویرینٹ بنائے ہیں پاکستان کے پاس اس گن کے تین ویرینٹ ہیں جو کہ م101A2 م101A5 م101L ہیں اور پاک آرمی کے پاس ان کی تعداد تین سو نوے کے قریب ہے دوزار پانچ میں پاک آرمی نے پہلی دفعہ امریکہ سے یہ گن خریدی تھی جن کی تعداد 115 تھی اور یہ A5 ویرینٹ تھا اس کے ساتھ ساتھ پاک آرمی نے اس گن کے سپیر اور ریپیر پارٹس بھی خریدے تھے اور اس ڈیل کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ 56 ملین ڈالر تھی دوستو پاک آرمی میں یہ گن آٹیلری ریجمنٹ کے پاس ہوتی ہے یہ نہیں بتاؤں گا کہ کس ریجمنٹ کے پاس ہوتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ پاکستان آٹیلری کی نو قسم کی ریجمنٹس ہیں ایک فیلڈ ریجمنٹس دوسری ماؤنٹین ریجمنٹس تیسری میڈیوم ریجمنٹس ہیوی ریجمنٹس سیلف پروپیلڈ میڈیوم ریجمنٹس سیلف پروپیلڈ ہیوی ریجمنٹس میٹ اینڈ لوکیٹنگ ریجمنٹس ملٹی بیرل راکٹ لانچر ریجمنٹس اور ملٹیپل لانچنگ راکٹ سسٹم ریجمنٹس اور آپ کو بتا دیں کہ آٹیلری والوں کا نک نیم گنرز ہے اور ان کا موٹو عزت و اقبال ہے اور انیس سو سنتالیس سے لے کر نورت ویسٹ پاکستان کی تالبان وار تک یعنی ہر جنگ میں آٹیلری کا اہم رول رہا ہے تالبان کے خلاف آٹیلری نے کچھ اس طرح کام کیا ہے پہلے تحریکے تالبان پاکستان کے ٹھکانوں یا ٹریننگ کیمپ کی ریکی ہوتی تھی بات آپریشن ہوتا تھا جو کہ انفینٹری کرتی تھی اور اس آپریشن کے دوران اگر مشکل پیش آتی تو آٹیلری کو اس آپریشن والی جگہ کی ایکزیکٹ لوکیشن پاس کی جاتی تھی جو کہ میپ ریڈر کوڈز کے ذریعے پاس کرتا تھا اور یہ ڈیجٹس آٹیلری کا میپ ریڈر پڑھ کر ایکزیکٹ لوکیشن نکال کر اپنی آٹیلری گن کو بیس تیس یا پندرہ جتنی بھی دور بیٹھا ہو وہاں سے گولہ پھینک کر دشمن کے ٹھکانوں کو مسمار کر کے انفینٹری کی مدد کی جاتی تھی اور ہر جنگ میں یوں ہی ہوتا ہے انفینٹری فرنٹ پر لڑتی ہے اور ضرورت آنے پر اٹیلری کے فائر کرواتی ہے تو امیدہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتا ہوں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں